بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے اور محترم اسلامی بھائیو مدنی چینل کے ناظرین دارالافتہ اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں مفتی جمیل مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں انشاءاللہ عز و جل آپ کی جانب سے جو سوالات ہمیں موصول ہوں گے کال کے ذریعے ایس ایم ایس کے ذریعے انشاءاللہ سلسلے میں شامل کیے جائیں گے درود پاک کی فضیلہ سنتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لئے استغفار یعنی وخشش کی دعا کرتے رہیں گے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علیہ وسلم ذور ایک سوال ہے اور انوکھا سوال ہے ہو سکتا ہے آپ تک بھی کہیں سے پہنچو لیکن پوچھا گیا ہے اور دو تین دفعہ پوچھا گیا تو میں نمائندگی کرتے ہوئے پوچھ جاتا ہوں ہو سکتا ہے کہیں ان کے ذہن میں ہو اور سنجیدگی سے پوچھا گیا ہے ان کے ذہن میں کنفیوزن ہے یا کیا ہے کہ کوئی بھی ملک ہو مقروض ہوتا ہے کرزوں میں گھرا ہوتا ہے اور ہمارا ملک بھی غیر متوقع طور پر ایسا ہے کہ بہت سارا کرزہ ہے اور کھا جاتا ہے کہ ہر فرد ملک کا اتنے اتنے کرز میں یعنی ڈیوائیڈ کیا جائے تو اتنا مقروض ہے پیدا ہوتے ساتھ ہی تو ان کا کہنا یہ ہے کہ میرے پر جو کرزہ ہے جو میری ذات پر آتا ہے وہ تو میرے کل مال سے بھی زیادہ ہے ٹھیک ہے اور اگر کل مال بھی لٹا دوں تو یہ میرا جو کرز بتایا جاتا ہے ہمارے حوالے سے بھی اتنا زیادہ فرد ہے تو اب مجھ پر زکاة یا قربانی کیوں لازم ہوتی ہے یہ ایک سوال ہے ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے دین میں آتا ہو یہ کیلکولیشن جو کر لی جاتی ہے کہ اس وقت کوئی بھی ملک وہ اتنے عربوں ڈالر کا مقروض ہے اور وہ کرز کون اتارے گا پھر اس کو ایک زاویہ سے یوں تقسیم کیا جاتا ہے کہ اس ملک کے اتنی آبادی ہے تو فی فرد اتنے اتنے لاکھ روپے کرزہ گوڑا چڑھا ہوا ہے تو اتنا تو ہر ایک سمجھتا ہے کہ یہ کرز میں نے تو نہیں لیا ٹھیک ہے تو جب کسی شخص نے کرزہ نہیں لیا تو وہ اس طرح ملکی کرزوں کی وعدہ سے مقروض نہیں ہوگا ٹائریک مقروض وہ نہیں ہے ٹائریک مقروض نہیں ہے پھر دوسرا یہ کہ عوام کی طرف سے کیا ایسا مطالبہ ہوتا ہے کہ آپ کرزہ لیں عوام کی طرف سے مطالبہ نہیں ہوتا تو اس حوالے سے کسی بھی قسم کا جو ملکی حکومت اگر کسی دوسرے ملک سے کرزہ لے تو اس کرز کے حوالے سے مقروض اس ملک کی عوام نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو یوں اگر کوئی یہ کہے کہ مجھ پہ زکاة کے حوالے سے میرے مال تو بالفرض دو لاکھ روپے میرا مال ہے جو حاجت ضرورت سے زائد ہے لیکن مجھے بتایا جاتا ہے کہ آپ کے اوپر تو پانچ لاکھ کا کرزہ ہے ملکی کرزے کو ڈیوائٹ کیا گیا تو آپ کے حصے میں تو پانچ لاکھ روپے آ رہے ہیں تو اس حوالے سے یہ جو بھی فرد ہے جس کے ذہن میں سوال اٹھا ہے کہ آیا مجھ پہ زکاة واجب ہے نہیں ہے یا مجھ پہ قربانی واجب ہے یا نہیں ہے یا دوسرے لفظوں میں تفنن کے طور پر کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے جب میں مقروض پانچ لاکھ کا اور دھائی لاکھ میری رقم تو میں تو خود شریف فقیر ہو گیا تو کیا ہمیں زکاة لے سکتا ہے تو اس حوالے سے یہ جو جو بھی ایک سوال ہے اگر سنجیدہ ہے تو جواب اس کا یہی ہے کہ اس صورت میں کوئی بھی قرضہ لے گا تو اس قرض کا عوام سے برائے راست کو ایسا تعلق نہیں ہے کہ عوام مقروض کہلائے اور عوام اپنے زکاة فطرے قربانی حج وغیرہ دیگر معاملات میں اس قرض کے بحاف پہ کچھ ان کے معاملات میں واجب ہے نہیں ہے دنیا کے تقریبا ممالک مقروض ہوتے ہی ہیں بلے کتنے ہی مصبوط ہوں اکانومی کے اعتبار سے لیکن قرضہ تو ہوتا ہی ہے تو سارے ہی شرح فقیر ہی بن جائیں گے تو وہ صرف ذمہ داری کا احساس جلانے کے لیے کہ ہم محنت کریں اور بہتری کریں جو ٹیکس وغیرہ دینا ہے وہ ادا کریں تو بہرحال یہ جو بھی قرضے لیے جاتے ہیں کسی بھی ملک میں تو اس کی ادائیگی کا پھر ایک پروسیڈر ہوتا ہے طریقہ تو وہ یہ ہوتا ہے کہ عوام سے مختلف چیزوں میں ٹیکس وغیرہ ان پر لاغو کیے جاتے ہیں اور وہ ٹیکسوں کی وصولی کے ذریعے اس قرض کی ادائیگی کی جا رہی ہوتا ہے تو یوں عوام کے اوپر کسی بھی حکومت کا دوسرے ملک سے لیا ہوا قرضہ وہ ڈائریکلی عوام کے اوپر قرضہ نہیں ہوتا کہ ان کے زکاة فطرے حج قربانی وغیرہ کے معاملات میں اس پہ کوئی اثر پڑتا ہو ایسا حضور مجھ سے یہ سوال جو نا وہ حالیہ دنوں میں ہی دو تین افراد نے پوچھا ہے پہلے کبھی اس طرح کا سوال سامنے نہیں آیا ممکن ہے کہ یہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوا ہو یہ سوال اس طرح کا اور اس کے بعد پھر لوگوں نے ایک دوسرے سے پوچھنا شروع کر دیا ممکنات میں سے ہو سکتا ہے ایسی چیزیں وائرل کرنا یا اس طرح کے سوالات ذہن میں حالانکہ مجھے لگتا ہے کہ جواب ان کو بھی شاید آتا ہو سکتا ہے نہ بھی آتا ہو کیا کہتے ہیں یعنی شریعت کے حوالے سے اس طرح کی باتیں سوچنا یا یہ ایک یہ ہے کہ کسی عالم دین کے پاس آ کر اپنے ذہن میں پیدا ہونے والا کوئی بھی سوال ہے تو اس کا جواب تو آپ لے سکتے ہیں اور بقاعدہ اگر کوئی واقعی یوں سنجیدہ ہے کہ بھائیم کیا آیا مجھ پہ زکاة فرض ہے نہیں ہے میں اتنا ہے بتایا گیا کہ فی فرد اتنے لاکھ کا مقروض ہے تو آیا مجھے اوپر جب اتنا کرزہ آ رہا ہے ایک ریپورٹ کے مطابق تو کیا میری زکاة یا حج یا قربانی یا فطرے وغیرہ کے معاملات میں کیا اس چیز کا اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا تو اگر کسی عالم دین سے روجو کریں گے تو یقین ہے ان کی تشفیق کر دی جائے گی لیکن بس اوقات بعض لوگوں کو کوئی نئی چیز لیٹسٹ کوئی نہ کوئی ایک سوال عوام اس میں علچ ہے پریشان ہو یا وہ بطور پہلی لے کر آتے ہیں اب پریشان ہونے والے پریشان ہو جاتے ہیں نا پریشان ہونے والے وہ سنجیدگی نہیں لیتے وہ سمجھتے یہ ازرا ہے مزا ہی کسی نے یہ سوال چھیڑا ہے تو بہرحال جو بھی صورت ہو تو اس میں ہونا یہ چاہیے اگر کوئی سوال شریف آویے سے اگر کسی کے دن میں آیا ہے تو عوام میں اس کو نہ کریں کیونکہ اے آپ تو سنجیدہ نہیں ہیں ایک آپ کو پتہ ہے واجب بھی نہیں ہے میرے اس طرح کے معاملات میں اس قرض کا مجھ سے کوئی براہ راست تعلق نہیں ہے میرے فرائض و واجبات سے اس کی کوئی صورت نہیں بنتی تو ایسے سوال عوام میں وہ شخص کے جو زکاة دینے کا جس کا دل ہی نہیں چاہتا تو وہ کہیں یہ سوچ سمجھ کے نہ بیٹھ جائے کہ بھائی میں تو ویسے اتنا مکروز ہوں میں زکاة کیسے دوں حالی کہ اس پہ زکاة شرن بنتی ہو لیکن جتنا مال ہے وہ قرض سے کم ہے تو بہرحال عوام میں سوال کرنے کے بیدائے ہمیں حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے فَسْأَلُوا اَحْلَ الرِّكْرِ اِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ پر عمل کرنا چاہیے کہ اگر تمہیں علم نہ ہو اور کوئی دینی الجھن پیدا ہو رہی ہو اور علم نہیں ہے تو علم والوں سے سوال کر کے اس کی تشفیح حاصل کریں جزاک اللہ امید ہے کہ اگر اس طرح کی کنفیوزن ہے کسی کی ذہن میں ایسا کہ خدشہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وائرل ہوا ہو یہ سوال تو ایسا نہیں ہونا چاہیے اور مفتی صاحب نے بڑے پیارے انداز سے اس کا جواب عطا فرما دیا ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں میں عدیمزہ بات کر رہا ہوں کراکی سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بیٹھ کر مدنی چینل دیکھ رہا ہو تو مدنی چینل سے قرآن پاک کی قلاوت یا ہمارے پیارے آقف اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں سلام کیا جائے تو اسے اتھ کر بیٹھ جانا چاہیے یا کھڑے ہو جانا چاہیے یا اگر کسی وجہ سے لیٹھا رہے تو اس میں کیا جواب ہے ارشاد فرما دیجئے جی حضور اب چینل بیڈروم میں لگا بندہ لیٹھ کے دیکھتا رہتا ہے تو اب کیا کرے بار بار اٹھے کھڑا ہو جائے بیٹھ جائے لیٹھ کے دیکھتا رہے کیا کرے دیکھیں شریح حوالے سے ہمیں اس چیز کا پابند نہیں کیا گیا کہ مطب کھڑے ہو جائیں یا یوں بیٹھ جائیں یہ ایک معاملہ ہے عدب کا تو اگر کوئی لیٹے ہوئے بھی مدنی چینل کا کوئی سلسلہ دیکھ رہا ہے یا صلاة و سلام پڑا جا رہا ہے سب کھڑے ہیں اور یہ لیٹا ہوئے تو کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے یا بیٹھا ہوئے نہیں کھڑا ہو رہا یا اس وقت تکلیف ہے دل تو چاہ رہا تھا کھڑا ہونے کا لگے نہیں کھڑا ہو پا رہا تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے اتنا ہے کہ جب مدنی چینل کا جو بھی سلسلہ ہے تو اس کی صورت یہ ہے کہ اس میں اللہ و رسول ہی کے نام آ رہے ہوتے ہیں انہی کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں انہی کے طرف سے بیان کردہ حکامات وہ عوام میں بتائے جا رہے ہوتے ہیں تو علم دین کا سیکھنے کا جو معاملہ ہے اس میں عدب جتنا زیادہ ہم کریں گے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے جو علم سیکھ رہا ہو اور کتابوں کا عدب کر رہا ہوتا ہے اور ایک وہ شخص جو دین سیکھ رہا ہے لیکن کتابوں کا اس کے پاس کوئی عدب مطلب توجہ نہیں دیتا تو دونوں کو علم کی برکت میں زمین و عثمان کا فرق ہوگا ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے ساتھ ایک اور طالب علم پڑھنے کے لئے گیا لیکن جب دونوں واپسی پلٹے تو ایک مستند اور اچھے علم سے مزین ہو چکے تھے دوسرے نے وہ علم کی برکت حاصل نہیں کر پائیں تو جب اس پر غور کیا گیا تو فرق یہ تھا کہ جو کامیاب ہوئے اور جن کو علم کی برکت ملی وہ جب بھی علم دین سیکھنے کے لئے بیٹھتے تھے تو کعبت اللہ شریف کی طرف رکھ کر کے کتاب کو باوضو ہاتھ لگایا کرتے تھے ان کو پڑھ وہ بھی رہے تھے دوسرے لیکن وہ دونوں میں بلکل واضح فرق یہی تھا کہ یہ چونکہ عدب بہت زیادہ کر رہے تھے تو اس لئے ان کو علم کی مزید برکات ملی اور ان کا یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ عدب نہیں کرتے تھے لیکن ان کے ہاں وہ عدب جو یہاں پایا جا رہا تھا وہ نہیں تھا تو اس لئے جو ان کو برکت ملنی تھی وہ ان کو ملی لیکن نمائی برکت یہاں پہ تھی تو جو مدنی چینل پہ اگر کوئی سلسلہ آ رہا ہے مدنی مزاکرہ چل رہا ہے علم دین بیان کیا جا رہا ہے تو حد تل امکان عدب کے ساتھ علم دین کی گوئی جس طرح کسی عالم کے پاس آئے اور مسئلہ بیان کیا جا رہے ہیں وہ بیان کر رہے ہیں یا آپ نے پوچھا اور آپ کو جواب دیا جائے تو بندہ لیٹا ہوا نہیں ہوتا ٹھیک ہے عدب کا تقاضی ہوتا ہے جس طرح وہاں عدب کرتے ہیں تو جتنا ممکن ہو اتنا کریں لیکن اگر کوئی لیٹا ہوا ہے اور لیٹے لیٹے بھی کوئی مدنی مزاکرہ دیکھ سن رہا ہے یا اس وقت دارو لفتہ علیہ سنت کا سلسلہ آ رہا ہے اور کوئی لیٹا ہوا ہے لیٹے لیٹے دیکھ رہا ہے تو اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ بے عدبی کر رہا ہے بے عدبی کرنا ایک الگ چیز ہے اور کسی چیز کا عدب کرنا ایک الگ چیز ہے یہ سمجھے ایک نورمل کنڈیشن ہے جس پہ کوئی حکم نہیں لگے گا تو بہرحال جتنا شکر گھڑ ڈالنے اتنا میٹھا ہوگا تو اس طرح یہ کوشش کی جائے کہ جو مسائل جو فتحی مسائل ہیں نماز روضہ کے ان کے سننے میں بہت زیادہ احتیاط ان کے سننے میں بالکل توجہ یکسوئی ضروری ہے تو اگر لیٹے لیٹے توجہ بڑھتی ہے تو بیٹھنے سے توجہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی کی بالکل کافی حد تک الیٹ رہتا ہے تو جہاں کھڑے ہو کر جو صلی اللہ علیہ وسلم مدنی چینل پر دکھایا جا رہا ہو اور سب کھڑے ہو کے پڑھنے تو ان کی پیروی میں ایک موقع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کا تو بیٹھے بیٹھے بھی جائز ہے کھڑے کھڑے بھی جائز ہے لیٹ کر بھی اس کے درود پاک پڑھنے کی صورتیں ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن وہی کہ حضور کا ذکر ہے تو کمالِ عدب کے ساتھ ہو کمالِ تعظیم کے ساتھ ہو تو کھڑے ہو کر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا یہ عدب کے زیادہ قریب ہے تو یوں کھڑے ہو کے پڑھیں تو بہتر ہے بیٹھ کے پڑھیں لیٹ کے پڑھیں گناہ نہیں ہے جزاک اللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ باعذب لوگوں کی صحبت عطا فرمائے اہل سنت و جماعت میں ہمیشہ ہمیں الحمدلللہ اسی مذہب پر ہمیں قائم و دائم رکھیں دور ایک میسیج ہے اور اس طرح کا یہ جو سوال ہے تو یہ سوال پوچھا گیا لیکن یہ چیز پائی جاتی ہے اس کا تجربہ آپ کو بھی ہوگا سوال یہ ہے کہ جوان لڑکے کا ناپاک رہنا کیسا اب تجربہ یوں ہوگا کہ مدنی زورے پر جب حادری ہوتی ہے مدنی کافلوں میں تو نیکی کے دعویٰ جب پیش کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے آئیے مسجد میں چلتے ہیں تو ایک تعداد آپ نے بھی امید ہے کہ سنی ہوگی اور ہمارے مولیقین بھی سن کر اس کی تصدیق کریں گے کہ جواب یہ ملتا ہے کہ یا تو میرے کپڑے ناپاک ہیں یا پھر میرے پر غسل فرد ہے میں ناپاک ہوں میں نہیں جاؤں گا اب وہ جواب کیوں دیا جاتا ہے واقعتاً ایسا ہوتا ہے اور بعض افعہ ایسا بھی ممکن ہے ہم فرد معین کی بات نہیں کرتے کہ وہ جانا ہی نہیں جارا مسجد میں اور عذر پیش کر دیا تو بہرحال وہ صورت کیا ہے کیا نہیں ہے لیکن حکم کیا ہے کہ ناپاک رہنا بل ٹھیک ہے ناپاک رہ رہا ہوں نماز بھی نہیں پڑتا میری مرضی دیکھیں اس میں سب سے بنیادی چیز تو یہ ہے کہ اسلام طہارت پاکیزگی صفائی ستھرائی کا درست دیتا ہے اگر ہم دیکھیں اس وقت دنیا میں جو بھی مذائب ہیں پاکی صفائی ستھرائی کا دین اسلام کے ہاں جو ایک نظام ہے وہ دیگر کے ہاں نہیں ہے تو اب ہمیں حکم یہ ہے کہ اگر تم پر غسل فرض ہو جائے تو طہارت حاصل کرو یعنی غسل کرلو اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ توبہ کرنے والوں کو اور بہت زیادہ پاکیزگی کا احتمام کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور اور اب یہ کہنا کہ کپڑے نپاک ہیں یا جسم نپاک ہیں تو اب اس میں ایک تو چیز یہ ہے کہ واقعیتاً وہ ایسا ہی ہے اور علم دین سے دوری کی وجہ سے اس کو اس چیز کا حساس نہیں ہو رہا کہ میں یہ جو جواب مثال کے طور پر آپ نیکی دعوت دینے کے لیے آئے اور آپ کو اس طرح کا جواب دیا جا رہا ہے تو اس کو اس چیز کا حساس نہیں ہو رہا کہ اس مسلمان کو میں جواب تو دے رہا ہوں کل بروج قیامت جب نماز سے متعلق سب سے پہلے سوال ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے حضور کیا یہ حضور قابل قبول ہے اور یہ جواب دے پائیں گے کیا یہ مطلب ہمت ہوگی اب اس میں آدمی کو ایک ایسا حضور کہ جو حضور عام طور پر چھپانا اگر کسی کے ساتھ ہے بھی یعنی جواب دینا بھی کیسا اگر ہے بھی تو جواب دے بھی رہا ہے تو اتنا تو سوچیں کہ ایک ایسا کام جس کا سو فیضت حیاء سے تعلق ہے ایک کپڑے ناپاک اب جواب سنتے ہی جواب سننے والے کے ذہن میں فوراں وہی چیز آئے گی کہ اس کے کپڑے ناپاک کیوں ہوئے بھئی اب یوں ایک بدگمانی کا سلسلہ تو ایسا جواب ہی نہ دیا جائے کہ جس سے بدگمانی پیدا ہو دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو اگر کوئی نماز کی دعوت دے رہا ہے تو نماز پڑھنا تو ایک مسلمان پر فرض ہے پنجگانہ نماز آقل بالک مسلمان مرد و عورت پر پڑھنا فرض ہے تو ایک فرض کی ادائیگی کی طرف آپ کو دعوت دی جا رہی ہے تو بجائے اس کے کہ جواب ہم الٹا دیں اس چیز پر غور تو کریں کہ مجھے ایک اچھی چیز کی طرف دعوت دی جا رہی ہے مجھے ایک فرض جس سے میں غافل تھا بھولا ہوا تھا وہ مجھے یاد دلائے جا رہا ہے تو بجائے اس کے کہ ہم شکریہ دا کریں اور اگر کوئی ناپاک تھا غسل فرض ہے تو اب اس کو چاہیے کہ فوراں گھر عام طور پر گلیوں میں گھروں پر بیٹھے ہوتے ہیں یا گھر کے باہر ہی بیٹھے ہیں یا گھر کے قریب ہی ہیں تو جا کے غسل کر کے وقت کے اندر نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے تو بجائے اس کے کہ یہ کام کریں جواب دے کے مولانا صاحب کو ہم نے جانے دیا باتیں ہم باتیں بھی کرتے ہیں کہ ہم نے توپی پہنا دی اب یہ ہے جو بھی پہنائی اس پہ غور کریں کہ یہ جواب اس نے تو اپنا ثواب کما لیا اس نے نیکی کی دعوت دی تو اس کو یہی لازمتہ ہے لیکن ہم نے جو جواب دیا اس جواب دینے میں ایک تو بہت ساری خرابیاں جن میں سے کم سے کم جس نکتے کو میں اٹھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ ایک جواب بے حیائی پہ مشتمل قسم کا جواب ہے کہ کپڑے ناپاک ہیں ایک مسلمان جو آقل بالک ہے گھر پہ پانی بھی موجود ہے گھر بھی قریب ہے وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں نماز کا وقت بھی ہو چکا ہے پھر یہ کہنا ہے کہ میرے کپڑے ناپاک ہیں تو یہ بہت زیادہ یعنی بے باقی ہے اور فرض کی ادائیگی سے انتہائی غفلت ہے کل بروز قیامت اس کا بہت سخت وعبال ہوگا وہ لوگ جو نماز قضاء کر کے پڑھتے ہیں قرآن پاک میں فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ أَلَّذِينَهُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ کہ ویل ویل کا ایک معنی خرابی بھی ہے اور جہنم کے ایک وادی ہے جس کے میں بہت زیادہ سخت عذاب دیا جائے گا تو یہ بھی بیان کیا گیا کہ وہ وادی جس میں سخت ترین عذاب دیا جائے گا وہ وادی کا عذاب بے نمازیوں کے لئے ہے اب یہ مسلین آگے ہے الَّذِينَهُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ تو اس کا ایک معنی یہ ہے کہ جو وقت گزار کے نماز پڑھ رہا ہے نماز سے غفلت کر رہا ہے تو نماز سے غفلت کی مختلف صورتیں یہاں مفسرین نے بیان کیا ان میں ایک یہ ہے کہ جو نماز کا وقت گزار کے اگلے وقت میں پڑھ رہا ہے وہ لوگ بھی اس میں ہیں جو نماز کو بالکل ہی چھوڑے ہوئے ہیں وہ لوگ بھی ہیں جو بلا وضع ترک جماعت کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں تو مختلف قسم کی یہاں پہ مفسرین نے اس کی تفسیر فرمائی ہے تو بہرحال یہ جواب اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی طور پہ کارامت نہیں ہوگا آدمی کے لئے کوئی نجات کی صورت دلا دیں تو یہ عذر کسی بھی طور پہ کسی سلیم و طبع اکل مند شخص اس جواب کو سن کے آپ کو کہے ٹھیک ہے آپ کا عذر بلکل سمجھ میں آتا ہے ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے تو اگر بائی چانس کسی کا ایسا موقع ہو اور واقعیتاً کوئی زبردستی کھیج کے لے کے جا رہا ہے کہ بھائی چلو بس تمہیں نماز کے لئے چلنا ہی اور واقعیتاً کپڑے ایسے ہیں جس پہ بچے نے پشاپ کر دیا تھا ٹھیک ہے کپڑے نہ پاک ہیں کوئی بھی وجہ ہو سکتا ہے کوئی بھی ایسی بیدہ تو اب ایسی کیفیت جس میں مسجد میں نہیں جا سکتا تو یہاں ایک آدمی ایک بات بیان کر سکتا ہے بچے نے پشاپ کر دیا تھا اب میں بس کپڑے پاک کر کے آپ کو مغرب کے نماز میں مل جاؤں گا انشاءاللہ میں اثر بھی پڑھوں گا اور مغرب کی نماز بھی آپ کے ساتھ مسجد میں عدد کروں گا یہ ہے ایک بات ٹھیک ہے یہ ایک معقول جواب ہے بہرحال ایک تعداد مسلمانوں کی ایسی ہے جو نماز سے بہت زیادہ غفلت کرتی چلے جا رہی ہے اگر جو نمازی بھی ہیں ان میں غور کریں تو وہ ایک فیصد طبقہ بھی مسلمانوں کا مسجد کی طرف رخ نہیں کر رہا مسجد کے اطراف میں بہت سارے گھر ہوتے ہیں بلا شبہ سیکڑوں گھر ایک مسجد کے اطراف میں لگ رہے ہوتے ہیں اگر ہر گھر سے ایک فرد بھی آ جائے مسجدیں چھوٹی پر جائیں مسجدیں فل ہو جائیں ہر نماز میں ٹھیک پورے پورے گھر نیکی کی دعوت آپ نے کہا رہا ہے کہ اپنے گھروں کے آسفر کتنے گھر ہوتے ہیں اور نیکی کی دعوت کا جیسے اب تذکرہ چلا ہی ہے اور الحمدللہ بھی تین دن کے مدنی کافلے جو خصوصیت کے ساتھ ہر سال آٹھ نو دس یا نو دس گیارم سفر کرتے ہیں اور دنیا بھر میں الحمدللہ اس کی ترقیب ہوتی ہے اور عاشقان رسول اپنے گھروں سے نکلتے ہیں وہ لوگ بھی جو مدنی کافلوں میں مسافر نہیں بن پاتے پورا سال مشکل ہوتی ہے تو ان دنوں میں بہت سارے لوگ چلے جاتے ہیں فائدہ کیا ہوتا ہے ایک تو علم دین حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے جیسے کہ ابھی بھی ہم علم دین حاصل کر رہے ہیں کیونکہ گھر سے بلکل الگ ہیں اپنے کاروبار کو چھوڑ دیا ہے اور تین دن کے لیے مسجد کے اندر بیٹھ گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تو اب ذہن جو نا یکسوئی کے ساتھ جو سکھایا جاتا ہے اس کی طرف توجہ کرنے پر مائل ہو جاتا ہے یہ فائدہ تو ہوتا ہے لیکن جس جس جگہ آپ جاتے ہیں اور وہاں جو لوگ موجود ہوتے ہیں وہ اگر مسجدوں کی طرف نہیں آ رہے ہوتے تو ان کو بھی نیکی کی دعوت دینے کا موقع ملتا ہے میں آپ کو ایک بالکل سچا اپنا ہی واقعہ سناتا ہوں کہ نیکی کی دعوت کا فائدہ کیا ہوتا ہے ہم ایک جگہ کافلہ لے کر اور نیکی کی دعوت پیش کی اور اندازی ہوتا ہے کہ اس کے بعد مسجد میں چلنے کی ترغیب دلائی جاتی کہ آپ آئیے مسجد کے اندر درس جاری ہے وہاں اسلامی بھائی موجود ہے علمی دین سکھایا جا رہا ہے تو وہ کیا افراد تو تیار نہیں ہوئے لیکن ہوتی پتہ نہیں اس کے دل میں اللہ تعالی نے بات ڈالی وہ آ گئے مسجد میں ان کو تھوڑا ذہن دیا گیا تو وہ آ گئے اور جب وہ مسجد میں آئے نماز پڑی مغرب کی درس سنا بیان سنا اس کے بعد ان اسلامی بھائی نے رونا شروع کر دیا تو رونے کی وجہ یہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ آج میں بائیس سال کے بعد مسجد کے اندر آئے ہوں اور یہ کراچی شہر کے بلکل مین علاقہ شہر کا اندرونے شہر کا علاقہ ہے کہ جہاں احسانی کے جہالت ہو اور سکھانے والے نہ ہو اور مسجدیں موجود نہ ہو بائیس سال کے بعد کہ اس کو بس وہ سستی ہوتی رہی ہوتی رہی ہوتی رہی بائیس سال پہ جب مسجد میں آیا تھا اس کے بعد نہیں آیا وہ کام میں لگ گیا یا مصروف ہو گیا کوئی بھی وجہ پھنی کسی نے اس کو کہا نہیں نہ اس کا اپنا ذہن بنا شیطان غالب رہا لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کو عاشقان رسول کی صحبت ملی ملاقات ملی یہ چند ہی منٹ میں وہ بائیس سال کا جو رکاوٹ تھی مسجد میں نہ جانا پایا جا رہا تھا الحمدللہ وہ دور ہو گیا اور مسجد میں آیا اور امید ہے کہ اس کے بعد بھی وہ آتا ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو بھی اور ہم سب کو بھی ہمیشہ مسجدوں میں آتا جاتا رکھے جو بھی نماز کے معاملات ہیں جماعت جو بادیب ہے اس کی ادائیگی کہ ہم سب کو سعادت اتا فرمائے تو اپنی بھی اصلاح کا موقع ملتا ہے اور لوگوں کی بھی اصلاح کا موقع ملتا ہے وہ لوگ جو مسجد سے دور ہوتے ہیں حرام الحرام کہ جب آشکان رسول جو ہے وہ ایک بہت یعنی کیفیت کے اندر ہوتے ہیں اس وقت بھی جب ہم ادنی کافلوں کی مسافر بنتے ہیں تو ان دنوں میں بھی لوگ غفلت کا شکار نظر آتے ہیں دور دراز علاقوں میں مضافات میں شہروں سے دور تو اگر آپ گھروں سے نکلیں گے سفر کریں گے تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں بھی سامنے آئیں گی اور علم دین حاصل کرنے کا بھی موقع ملے گا تو آٹھ نو دس محرم الحرام یہ بہت ساری جگہوں پر نو دس اور گیارہ محرم الحرام جیسے آپ کو سہولت ہو اس کے علاوہ بھی کبھی آپ کو سہولت ہو تو آپ تین دن کے مدنی کافلے کے مسافر بنیں انشاءاللہ عزوجل بہت زیادہ فوائد حاصل ہوں گے ایک کال مزید سلسلے میں شامل کرتے ہیں جی سوال میں یہ ہے کہ مسجد کا میٹر ہے ہم سایات اس میٹر سے تار لینا چاہتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں بل بھی آدھے سے زیادہ دے دوں گا تو کیا اس طرح سے مسجد سے میٹر کی تار لے سکتا ہے ملتا جلتا مسئلہ پہلے بھی آ چکا ہے دیکھیں اس طرح مسجد کے جو بھی میٹر ہیں چاہے وہ گیس کا ہو یا بجلی کا تو آس پڑوس کے لوگوں کو مسجد کے جو بھی میٹر گیس یا بجلی اس میں کنیکشن لینے کی اجازت نہیں ہے ایک تو یوں شریعتبار سے دیکھیں اور دوسرا یہ کہ ملکی قوانین کے اعتبار سے بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان کمپنیوں کی طرف سے بھی اس چیز کے علاو نہیں ہے ہر گھر کو الگ ایک میٹر لینے کی پابندی ہے تو اگر مسجد کا جو گیس یا بجلی کا میٹر اگر یوز دوسرے گھر والے کریں گے تو اس میں ایک تو قانونی مخالفت اور دوسرا شریعتبار سے یہ بھی آئے گا کہ اب جو بل ہوگا اب یہ کہا جا ہم زیادہ دیں گے زیادہ دینے کی صورت میں ہوتا ہے کہ اگر ایک میٹر میں جتنے یونٹ استعمال ہوتے ہیں دو سو ہوتے ہیں تو دو سو کے حساب سے چارجز بل لگ کر آتا ہے اب جب ایک گھر اس میں اٹیج ہو جائے گا مسجد کے یونٹس دو سو سے بڑھ جائیں گے سو سے بڑھ جائیں گے تو اب مسجد کا اگر بل آتا تھا تیریف پر تبدیل ہو جائے گا اب چونکہ وہ تین سو سے اوپر چار سو مانچ سو چھ سو اب چونکہ پتہ ہے ہم آدھا تو دیں گے تو اب ہوگا کیا یہ بل یہ جس کو درستور پر یونٹ پیمنٹ کرنی تھی اب اس کو شاید پندرہ روپے کرنے پڑھ اب پندرہ روپے ہیں کیونکہ آپ کے ہوتیریف تبدیل ہو چکا اب یہ مسجد کے حوالے سے مسجد کو پر یونٹ مہنگا پڑھ رہے ہیں چھیک ہے اگرچہ آپ بل فرض یہ کہیں کہ نہیں میں سارا بل اپنی جیب سے ادا کر دوں گا تب بھی مسجد کے میٹر کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے چھیک ہے اور سب میٹر کے حوالے سے بھی قوانین ہوتے ہیں تو یہ بھی معلوم کر لیے جائیں اور اس طریقے سے جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ ڈائریکٹ ہی میٹر استعمال کرنا کسی طرح بھی ان چیزوں کی مسجد کے حوالے سے اور غالب مسجد کے علاوہ بھی اجازت نہیں ہوگی جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ قانونی طور پر ہی یہ چیزیں منع ہیں یہ ایک اور کال چلائی ہے یہ معلوم کرنا تھا ابھی ایک عمرے پر گئے وقت ہمارے تاب تو ان کا انتقال ہو گیا اب ان کی بیگم جو اور محروم ہو گئی وہ واپس تو وہ عدت وہیں پوری کرے نہیں یہاں سے پوری کرے نہیں اب اس میں یہ ہے سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے حاجی صاحب کی اور ان کی قریق رحمت فرمائے تو اب اس میں جہاں پہ شہر کے ساتھ ہی موجود تھی ہیں تو وہیں ابھی فیل وقت عدت کریں اور اپنا جو ان کے قافلہ ہے تو اس قافلے کے ساتھ ہی جو جو وقت جہاں جہاں قافلہ جیسے اس وقت حرم شریف مکہ مکرمہ میں ہے تو مکہ میں اپنے ہوتل میں ہی قیام رکھیں جب وہاں سے مدینہ شریف پہنچے گا تو وہاں مدینہ منورہ حاضری دیں وہاں سے جب اپنے ملک پاکستانی جس ملک میں بھی پہنچنا ہے وہاں ان کے ساتھ پہنچے جہاں رہائش ہے اس رہائش گاہ سے باہر نہ نکلیں جہاں پہنچیں کمرے میں ہم ہوتل میں ہی رہے ہوتل میں رہے ہیں جیسے عام طور پہ زائرین کو پتا ہے کہ ہمیں مدینہ منورہ ہمیں دس زن کا اسٹے ہے تو وہ دس زن مختلف جگہوں پہ وہ زیارتوں کے لئے حاضر ہوتے ہیں مزارات صحابہ اکرام اکرام ردوان مختلف مساجد مقدسہ کی طرف تو یہ خاتون جو عدت میں ہیں یہ عدت میں گھر سے باہر نہیں نکلیں گی وہی رہیں گی اور عدت کی جو پابندیاں ہیں ان پہ عمل کریں گی سوال حضور یہ ہے کہ پیدائش قریب ہیں اور آٹھ نو ماہ تقریباً ہو چکے ہیں تو ایسی صورت میں سجدہ کرنا نماز میں مشکل ہو جاتا ہے تو کیا اشارہ کیا جا سکتا ہے صورتیں ہیں اس میں سجدہ کرنا ممکن بھی ہوتا ہے تو اس کی ایک صورت یہ ہے کہ اگر خواتین اپنے دونوں گھٹنوں کو تھوڑا سر دائیں بائیں کر لیں تو گنجائش سجدہ کرنے کی نکل آتی ہے تو سجدہ اگر کوئی اس طرح کر سکے تو اس کو سجدہ ہی کرنا ہوگا کر سکے تو کرنا ہی ہے سجدہ اگر کنڈیشن ایسی ہے کہ سجدہ کرنا دشوار ہے اور سخت تکلیف ہے اور جو حمل ہے اس کو بھی نقصان ہونے کا اندیشہ ہوگا اگر سجدہ کرنا ہو تو اس صورت میں پھر ریائت ہوگی کہ پھر عورت سجدے کی جگہ اشارہ کر لیں اور رکو میں جتنا جھکتے ہیں اس سے زیادہ سجدے میں جھکا جائے تاکہ رکو اور سجود کا فرق رہے لیکن کوشش اولاً یہی ہو کہ جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے کار کے مطابق سجدہ کرے سجدہ کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو اگر اس طرح بھی نہ بن پائے جو صورت بتائے گی کہ دونوں گھٹنے ہلکے سے دائیں بھائیں پھر آلیں تب بھی دشواری ہو تو پھر وہ اشارے کے ساتھ یہ ایک صورت یہ ہے کہ اگر بقاعدہ زمین پر سجدہ کرنے میں دشواری ہے تو زمین پر ایک بالش اونچی ٹھیک ہے یعنی ایک بالش سے کم یا ایک بالش اٹھ نے او انچ تک تقریب بارہ انگل یہ اس کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک تو ایک بالش اس کو کہا جاتا ہے تو اتنی اونچائی تک بھی اگر کوئی چیز رکھ دی جیسے پلاسٹک کا کوئی وہ رکھ دیا پٹرہ ٹائپ کا یا پاک ساف سترا تو اگر وہ اس پہ بھی سجدہ کر سکتی ہے تو اس طرح سجدہ کرنا ہوگا ٹھیک ہے اور اگر وہ بالش بھر اونچی کسی چیز پر بھی سجدہ کرنے کی قدرت نہیں پا رہی تو اب پھر حکم یہ ہے کہ وہ سجدے کی جگہ اشارہ کر دی ایک اور میں ایسی شامل کرنا چاہوں گا کہ جرم تہ والی مہندی سے معنی کیا جاتا ہے کہ وہ غزو غسل میں مسئلہ ہوگا کہتے ہیں پتہ کیسے جلے گا کہ جرم والی ہے کیونکہ ہم لگائیں گے پھر مسئلہ ہوگا اگر نکل آئی تو کیا کریں اس میں یہ کہ خود نہ لگائیں اچھا ایسے میں اپنی جو چھوٹی بچیاں ہیں نابالک بچیاں ان کو لگا کے چیک کیا جا سکتا ہے کیونکہ ان پہ غزو غسل کے حکام نہیں ہیں تو ان کے ہاتھ پہ لگی ہوئی مہندی اس سے پتہ چل جائے گا دو ایک دن بعد کہ یہ جرم بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے چھیک ہے جزا کر اللہ جی ایک کال چلائے گا یہ میرا ڈالفتہ رسولت مکتی صاحب سے سوال یہ ہے کسی آدمی تھی اگر دو نمازیں یا تین نمازیں قضاء ہو گئیں تو وہ پڑھنے کا وقت نہیں تو اگلی نماز کا وقت شروع ہو گیا مثال کے تو زور اثر مغر یہ قضاء ہوا ہے کسی وجہ سے اب عشاء کا وقت شروع ہو چکا ہے عشاء کی نماز پڑھنی ہے تو وہ جو قضاء نمازی ہوئی ہیں وہ کب ادا کرنی ہوں گی اگر کسی شخص کی زندگی میں چھے نمازوں سے کم ایک دو تین چار پانچ تک اگر کوئی نمازیں قضاء ہوئی ہوں یا پہلی ہی مرتبہ آج ایک یا دو نمازیں قضاء ہو گئی تو وہ ایسا شخص ہے صاحب ترتیب صاحب ترتیب کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کو پہلے اپنی قضاء نمازیں ادا کرنی ہے بعد میں جو وقت والی نماز ہے وہ ادا کرنی ہو گئی اب اس کی صورت یہ ہے کہ جیسے ان کی ہی سوال کی کنڈیشن ہے کہ اثر اور مغرب کسی نے نہیں پڑھی اور جس زندگی کا پہلا ایک واقعہ ہوا یا پہلے کبھی کوئی قضاء ہوئی تھی لیکن وہ ادا کر چکی کلیر ہے یعنی کھاتا کلیر ہے اس کا اب بلکل صحیح چل رہے تھے اب دو تین نمازیں قضاء اب دو نمازیں اثر مغرب قضاء ہو چکی اور اشاہ کا وقت شروع ہو چکا ہے تو ان کو حکم یہ ہے کہ پہلے اثر کے فرض ادا کریں گے اشاہ کا وقت شروع ہو چکا ہے پہلے اثر کی نماز ادا کریں گے فرض اس کے بعد مغرب کے فرض ادا کریں گے اس کے بعد پھر عشاء کی نماز عدا کریں گے یعنی وقتی نماز ابھی نہیں پڑے وقت والی نماز ابھی عدا نہیں کریں گے بھلے عشاء کی جماعت کھڑی ہو کس کے لیے جس کی کل نمازیں کتنی ہو کم از کم زیادہ سے زیادہ جس کی کوئی نماز قضہ نہیں ہوتی آج پہلی قضہ ہوئی ہے یا جس کی اگر قضہ ہیں تو دو تین چار زیادہ سے زیادہ پانچ نمازیں اس کے ذمہیں قضہ باقی ہیں اگر مسجد میں آتا ہے یا وقت میں گنجائش ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ سب سے پہلے قضہ نمازیں ترطیب وار جیسے فجر پہلے تو پہلے فجر پڑے گا بعد میں زہر پھر اثر تو جو نماز پہلے تھی پہلے اس کو عدا کرے گا بعد میں وقت والی نماز عدا کرے گا اور اگر کنڈیشن ایسی بن جاتی ہے مثال کے طور پر کسی کی کوئی زہر کے بلکل آخری وقتوں میں سویا اور مغرب میں اٹھا اور یہ اثر کی نماز اس کی قضہ ہو چکی اب جب اٹھتا ہے تو نماز کے اندر جو پانچ یا چار منٹ رہ گئے اب اس کو وضو بھی کرنا ہے نماز بھی پڑھنی ہے اب اس کو حکم یہ ہے کہ اگر یہ اثر کی نماز عدا کرے گا تو مغرب بھی قضہ ہو جائے گی اگر وقت میں گنجائش نہیں ہے یعنی مغرب کا وقت ختم ہونا تو اب اس کو حکم یہ ہے کہ پہلے مغرب کے فرض عدا کر لے تاکہ یہ بھی قضہ نہ ہو جائے اب اس کے بعد میں عشاء کی نماز جب پڑھنے کا موقع ہوگا تو پہلے اثر کے فرض عدا کرے گا یہ اس کے لئے جس کی پانچ سے زائد نمازیں نہ ہو جس کی پانچ سے زائد ہوگی تو اب وہ پہلے اگر کسی کی پانچ سے زائد نمازیں ہیں جیسے کثیر تعداد مسلمانوں کی جو سالہ سال نماز نہیں پڑھتے اور آج نماز پڑھنا اب شروع کی ہے اب نماز اب تو کنٹینیو چل رہی ہے پچھلی باقی ہیں پچھلی باقی ہیں سالہ سال کی تو اب اگر اس کی بائی چانس ایسا ہی ہو گیا کہ وہ اثر کی نماز میں اٹھنا سکا پڑھنے پایا اور اثر کا وقت قضا ہو گیا مغرب کا وقت شروع ہو چکا ہے تو اب اگر وہ مغرب کی جماعت میں ڈائریک شامل ہو جاتا ہے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے کیونکہ یہ صاحب ترتیب نہیں ہے جب صاحب ترتیب نہیں ہے تو اب اس کو ترتیب سے نماز پڑھنا بھی لازم نہیں ہے یہ پہلے مغرب کی جماعت میں شامل ہو جائے اور اس کے بعد میں اثر کے فرض ادا کر لے یہ مسئلہ پہلے بھی بہت دفعہ بیان ہو گیا میرے آل سنت نے بھی اس کے حوالے سے صاحب ترتیب بننے کے حوالے سے کافی ترغیب دلائی اگر نہ سمجھ آیا ہو تو یہ یاد کر لیں صاحب ترتیب اس کا مسئلہ سیکھنا ہے کسی بھی عالم صاحب سے کسی بھی ایسے ذمہ دار مبلک سے جو علم دین اور معلومات زیادہ رکھتے ہیں تو پوچھ سکتے ہیں دارو افتحال سنت کے نمبر پر بھی کال کر سکتے ہیں اور صاحب ترتیب کا مسئلہ سیکھیں اور اس کے اوپر عمل کریں یہ لازم ہے جو اس کا طریقہ کا بیان کیا گیا ہے یہ کال چلا دی دی سر اس سوال میں نے یہ پوچھنا ہے کہ جو بندہ جس نے ذکار دینی ہے اپنے اگر عزیزوں رشتداروں میں دیکھا جائے تو بظاہر ان کی حالت سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید یہ ایسے ہیں جن کو ذکار دی جا سکتی ہے تو اس میں شریعت کیا کہتی ہے کہ کس حد تک قریدنا ہے ہم نے کہ جی یہ بندہ ذکار کا مستحق ہے یہ بندہ ذکار کا مستحق نہیں ہے ایک چیز اور دوسرا سوال یہ میرا ہے جو نفلی صدقات ہوتے ہیں وہ ہم کن کن رشتداروں کو عزیزوں کو دے سکتے ہیں جی حضور دیکھیں اب قریدنے کے حوالے سے جہاں تک معاملہ آیا تو ہمیں اس چیز کا پابن نہیں کیا گیا کہ ہم اس سے ایک ایک چیز کا سوال کریں کہ یہ آپ کے بس ہونا ہے چاندی ہے کتنا کماتے ہو کرزہ کتنا ہے تو اس طرح کے سوال کر کر کے گویا ہم اس کی کرنا چاہ رہے ہیں زکاة دے کے مدد وہ سوالت کر کر کے اس کو انتہا درجہ کا ظلیل بھی کر رہے ہیں تو ایک مسلمان کی عزت ہے تو آپ کو اس کی کنڈیشن جو نظر آتی ہے ٹھیک ہے دیگر ذرائع سے آپ نے معلوم ڈائریک معلوم کرنے کے بیضا ہے دیگر ذرائع کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور وہ بھی اس انداز میں کہ اس آدمی کو معلوم نہ ہو کہ میری انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے تو بس وقت وہ دل آزاری کا ایک معاملہ ہوتا ہے آدمی پھر وہ زکاة لیتا ہی نہیں ہے کہ اتنی چکر لگا لگا کے پوچھ پوچھ کے مدد ہو نہیں رہی اور سوال پر سوالت ہو رہے ہیں تو ایک مسلمان کے عزت نفس کا خیال رکھیں آپ کو جو اس کی ظاہری کنڈیشن لگتی ہے اس کی باتوں سے ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس پر کیسے دن چل رہے ہیں اس کی ملکیت مالیت باتوں باتوں میں اس انداز میں پوچھ لیں کہ اس کو احساس نہ ہو کہ مجھے زکاة دینے کے حوالے سے سوال جواب ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سب سے بہتر طریقہ ہے اگر آپ کو ذن غالب قوی گمان یا آپ کی یقینی پوزیشن آپ کو معلوم ہوتی ہے کہ اس کی پوزیشن ایسی ہے شریف حقیر ہے تو پھر آپ زکاة دے سکتے ہیں زکاة دینے سے زکاة ادا ہو جائے گی ٹھیک ہے اور اگر ایسا ہے کہ ایک آدمی خود ہی آپ کے پاس آتا ہے کہ مجھے زکاة چاہیے تو اس معاملے میں چونکہ وہ آپ کے پاس آ چکا ہے اور آپ اس کو جانتے نہیں ہیں چند موٹی موٹی معلومات اس سے لے لی جائے تاکہ اس سے شریف حقیر ہونا ثابت ہو جائے تو یوں اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ اب آپ کو کن چیزوں کو نوٹ کرنا ہے تو دارالفتہ اہل سنت کی طرف سے ایک پانفلیٹ عام طور پر یہ ہے رمضان مبارک میں بہت زیادہ شیئر بھی ہو رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو تو جس میں زکاة کا مستحق کون زکاة کون لے سکتا ہے اس کو حاصل کر لیے اس کو حاصل کر لیں اس کے اندر چند پوائنٹس لکھے میں ان کے مطابق غور کر لیں کہ آیا یہ آدمی اس پوزیشن پر ہے یا نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جزا کر اللہ امیٹمیٹ اسلام بھی اس سلسلے کا ختم ہوا انشاءاللہ آج بھی عشاء کی نماز کے بعد یعنی کچھ ہی دیر بعد امیرِ حلی سنت دامت برکاتم العالیہ مدنی مذاکرہ فرمائیں گے اس کو بھی دیکھنے کی نیت فرمائیے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہن نبی جل امین صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علیہ وسلم نجانے مسائل دو علماء سے